پی ٹی آئی کے شئرمین عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے سیر رکیازت کا اجلاس ممکد ہوا جس میں مختلف امور پر تباردہ خیال کیا گیا تفشلات کے مطابق پی ٹی آئی کے شئرمین عمران خان نے حکومت قوام انتخابات کے لئے چند دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ازادی مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا اگر ایک بار عوام سڑکوں پر نکل آئے تو اس بات کی کوئی سمارت نہیں کے نتیجہ کیا نکلے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک شئرمین عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا پیپلز پارٹی کے شریک شئرمین عاصف علی زرداری نے بیان میں کہا کہ قومی اسمبلی میں دو جیالوں کا اضافہ بائی سے اتمنان ہے ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا عاصف زرداری نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بند کر رہے گا یہ میرا بادہ اور بلاب البھٹو کا منشور ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیر نے چیرمن پی ٹی آئی کی پریس کونفرنس پر اپنے ضد عمل میں کہا ہے کہ زمنی الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو وفاق پر یہ الگار کا لاحسنس مل گیا ہے اسلام آباب نے پریس کونفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ زمنی کامیابی کا ہر بس مطلب نہیں کہ دھونس دھمکی کے ساتھ بارننگ دیں اور الٹ جاری کرتے ہوئے الیکشن کا مطالبہ کریں